آج میں آپ سے ایسی بیماری اس کے بارے بات کرنے والا ہوں جس کے اپچار کی بات کوئی نہیں کرتا جہاں اگر بات کروں جیسے ڈائی بٹی جائے اسی کی طرح پوری دنیا میں انڈیا جو ہے نا ایک رازدھانی بن چکا ہے اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی مطلب میں اگر بات کروں تو اس بیماری پر لوگ اتنا پیسہ لگا چکے لیکن اس بیماری بات نہیں کرتے اس طرح کی ایک بڑی ہمت جھٹا کر بات کرنے والی ایسی بیماری جس کے اوپر میں بھی شاید بڑی ہمت جھٹا کر بات کر رہا ہوں مجھے بھائی صاحب نے ہم بھی جنہیں بہت بار بلائے لیکن میں ایسی ایگری نہیں ہوا بہت سیوا کا کام بھی ہے بڑا مشکل آیا کیونکہ آج اس پر بات کرنا بڑا مشکل ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں آپ صحیح سمجھ بھی گئے ہوں کچھ لوگ اندھائے لگا چکوں کہ ایسی بیماری جو ہے وہ ہو سکتی ہے جی ہاں کچھ ایسی ڈیزیز جو اگر میں کہوں تو گپت روگ جنہیں ہم بول دیتے ہیں جہاں ان کے بارے میں بات کرنا بڑا مشکل رہتا ہے اور ان کی ویسے بہت سے طلاق ہوتے ہیں ان کی ویسے بہت سے لوگ می سنتان رہ جاتے ہیں کیونکہ بات نہیں کر پاتے اور پوری عمر گھر میں کلیش رہتا ہے اور آپ سی جو لائف ہے وہ پوری عمر ڈیسٹر بہتی ہے جس کے چکر میں کوٹ کے چکر لگائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس پر بات ابھی تک انڈیا میں نہیں ہوتی ہے جی ہاں احمد کر کے فیلال اگر میں بات کروں تو آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور ابھی جو ہے اسی ڈیزیز کے بارے میں بات کرنا بات کرنا بات کرنا بات کریں گے اور بات یہی ہے کی ایک امامی کمپنی نے ایک امامی گروپ نے ایم بھٹا چارے ہے کمپنی نے جو نائنٹین ایٹی ایٹی نائن میں ستھاپی دو جو اس نے ایک دوائی بنائی ہے جی ہاں بریفہ ایکس تو ابھی میرے ساتھ مدر میڈیکل سے احمد بھائی ہیں اور ساتھ میں بات جو ہے نا آگے وہ بیماری کی بات کریں اگر میں بات کرتا ہوں ڈیزیز گپت روک کی تو وہ سب سے بڑا جو دوسری سیکنڈ ٹنگ ہم جو ہیں جو کھا پی رہے ہیں وہ ہمارا تلا فلا ہے اور بڑا ایک میں کہوں تو ابنورمال لائف سٹائل ہے ہمارا اسی لائف سٹائل کے چلتے جو ہیں اپنی نیزی لائف کی بات کروں ہوں پرسنل پلوں کی بات کروں تو وہ ہم کھو رہے ہیں اور ہمیں نیموں حکیموں پتہ نہیں کہاں کہاں پر چکر لگا رہے ہیں لیکن ان سے بھی ہم پوری طرح سے کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو پائے اور آخر تنگ ہو کر ہم کئی لوگ ایسا کر چکے ہیں ریل میں اس ڈیزی سے تنگ ہو کر انڈیا میں کچھ پرسنٹ سو سائیڈ بھی ہوئی ہے جی ہاں سب سے وڈیو یہ اکڑا بلکل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اکڑا بلکل الگ ہے یہ اکڑا بھائی سب بلکل ڈیفرینٹ آگڑا ہے اور لوگ کیوں کہ میں ایک بات کہوں تو یہ کبھی بھی کوئی ایک ویب سیریز آئی تھی اس پر بھی اس طرح کچھ دکھایا گیا تھا لیکن اس پر بات نہیں کرتے بات صرف یہ کر رہا ہوں کہ بریفر ایکس پلس آپ نے جگہ جگہ پیسے لگا لیا ہے سو بریفر ایکس پلس ایک ایمامی گروپ کیجئے ہاں گروپ ایمامی گروپ جو شاید جس کی آپ قریمے لگا رہے ہیں بولو پلس بیسی کیا تھی سب سے بڑی کمپنی یہ ایک بہت کھانی کمپنی ہے ایمامی گروپ کی ایمامی گروپ کیجئے ہاں انہوں نے بریفر ایکس کے نام سے یہ صرف اور صرف 3350 رویہ مارفی دوائی نکالے 23 دن کا یہ کورس ہے اور ان کا کہنا کیا ہے جی ہاں ان کا کہنا ہے کہ آپ جگہ جگہ پیسے لگا کر تک چکے ہیں اور انڈیا جو ہے اگر ایمپورٹنسی کی بات کی جائے تو ورڈ میں نمبر ون ہے یہ ریالٹی ہے یہ آپ کو ماننا ہوگا یہ کڑوی سچائی اور کڑوے آکڑے ہیں لیکن اگر ان سے باہر نکلنا ہے ہم کیا کرتے ہیں ابھیا جو وہ بنگالی بابا یا کونوں مونوں پر بیٹھے لوگ ہیں ان سے دوائی لے آتے ہیں ہزار دو ہزار پہ کی انہوں نے کچھ کہہ بھی نہیں پاتے کسی کو بتا بھی نہیں پاتے میں ہم کہاں گئے تھے کہاں گلتی کر چکے ہیں وہ بھی نہیں بتا پاتے سو اس طرح کی گلتی نہ کریں اور آپ کو ابھی ہے نا مدر میڈیسن مدر میڈیکل پر مدر میڈیسن میڈیسن مدر میڈیسن جو ہے نا یہ سبھی میڈیسن کی مدر ہے اپنے آپ میں کیونکہ یہ ایک تو ایورویدک ہے ہوموپیتھک ہوموپیتھک ہے اور سب سے بڑی بات اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور کچھ جو ہے وہ بھائی سب بتائیں گے امیت بھائی کچھ بتائیں اس ہوموپیتھک میڈیسن ہے یہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا اور بہت بڑی اگوڈ ریزلٹ ہیں اس کے بہت لوگ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو اس کو ملعب لے کے جاتے ہیں اور کافی اچھے گوڈ ریزلٹ ہیں اس کے اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی بھی تائیوگا آپ کو بتا دوں میں اس کو آپ پہنے یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ اس کا نام دیکھ لیں اور یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ بیماری ہے کوئی ایسی نہیں ہے لیکن انڈیا میں بیماری بڑھنے کا کارن ہی ہے یہاں پر اس پر بات کرنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے اس بارے میں بات کرنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو شاید جب میں اس ویڈیو کو ڈال رہا ہوں گا جس پہ نہ جانے کیا کیا کمنٹ کریں گے بھئی ایسا ہے بیسا ہے پھلانا ہے دھمکانا ہے بھئی دیکھئے جو پرماتما نے چیز بنائی ہے اگر اس میں کوئی ہماری بوڑی میں کوئی دکھت آ رہی ہے چاہے وہ گاڑی میں دکھت آتی تو اس کا علاج کیا جاتا ہے اور علاج کے لئے دوائی ہے بھی جگہ جگہ آپ 3600 دوائی کھاتے ہیں کچھ دوائی ایسی ہوتی ہے جو آپ کو ریاکشن کر دیتی ہیں اور اور ہم پتہ نہیں کیا کیا بھائی سب انڈیا سے بار سے لوگ اس طرح کی دوائیاں مانتے ہیں بھائی ہمیں جو ہمارے گپتر ہو گئے ہیں ٹھیک ہو پائے بلکل بلکل پورے ورڈ کے اندر ان میڈیسن کی بہت اچھی سیل ہے اور کافی لوگ تنگ ہیں جو یہ میڈیسن لیتے ہیں ہومیپیتک میڈیسن کا کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اس لئے لوگ ہومیپیتک میڈیسن کو زیادہ پریفر کرتے ہیں سو فیلال ابھی اس کے بارے میں یہ تیر تالیس سو پچاس رو ہے ہمارے پی کتنے دن کا کوڑس ہے کیا کچھ ہے تھوڑا بھی بتا تیز تیز دن کا کوڑسے جی ہے ہومیپیتک دوائے کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی بھی ٹائپ کا اور بہت 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 اچھے ریٹ ہیں بہت اچھے ریٹ ہیں جو بھی بھائی پریشانی میں ہو اس کو لے اور وہ اپنی پریشانی سے باہر نکل سکتا ہے دیکھیں کھل کے تو ہم ہم بھی ایسے پلیٹ فورم پہ ہم کھل کے بات نہیں کرسکتے لیکن آپ کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں تو آپ بھائی صاحب کا نمبر لیں اور ہوم ڈیلیبری اویلیبل ہے اور کسی بھی طرح کا کچھ بھی آپ کو اس میں دیکھیں پرکوشنس کیا لینے جی ہم پرکوشنس کی بات کروں تیز دن کی دوائی آپ کو تیز دن جو ہے شاید تلہ فلہ چھوڑنا ہوگا کلا ہوا تھوڑا چھوڑنا ہوگا اور اس میں جو کچھے پیاج بگرہ نہیں کھانے ہوتے آدھے گھنڈہ تک جب دوائی لو اور سارا اس میں بکلٹ ڈلی ہوئی ہے سب کچھ بتایا گیا ہے کیسے دوا کا یوز کرنا ہے اور کیسے دوا آپ لے سکتے ہو اور بتا دوں یہ جرمنی کا فورمولا ہے اور انڈیا میں شاید فرس ٹائم جی 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 سوپر سوپر فارمولا ہے جی اور بہت اچھے ہزلٹ ہیں اور سب سے بڑی بات آ دوں یہ یہ گورنمنٹ سے ریسٹڈ ہے یوٹیوب پہ سرچ کیجئے اس کی کوئی بھی جان کر یہ آپ کو جی اس کا ٹول فری نمبر اس پر ہے جی ہاں ٹول فری نمبر ہے اور یہ ایک عام دوائی کی طرح ہے دوائی ہی مان لیجئے اسے اسے زیادہ سیریس نہ لیں بس اتنا ہی گھوں گا کہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی اس طرح کی پروبلم ہے دیکھیں بہت سے شادیاں ہے نا اس وقت روڑ جاتے ہیں طلاق کا ادھار جو ہے نا اپروکس اگر ایک پرسنٹیج کی بات کروں تو ٹونٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے نا اس کو مانا آپ کو کسی بھی طرح کی اس طرح کی اگر کوئی پروبلم ہے تو آپ یہ دوائی لے کر کے آپ جو اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں اور شاید اپنے پارٹنر کو بھی سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ لائف میں نورمل اگر نورمل کی بات کریں بہت سے لوگوں کو یہ بات ہے نا اب نورمل لگتی ہے دیکھیں پڑھے لگے لوگ اس بارے بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ بات کریں اگر آپ کو دیکھت ہے تو ہر بیماری کا علاج ہے تو یہ بھی ایک ڈیزیز ہے بیماری ہے کچھ اس میں خاص نہیں ہے لیکن ہم اس بات نہیں کرتے ہم دوائی لینے آنا بہت بڑی بات مانتے ہیں بہت بڑی کہ ہم اس بارے بات کریں گے فیملیز میں اس بارے میں بات نہیں ہوتی ہے لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ کو اس طرح کی ڈیزیز ہے تو کچھ مط کیجئے آپ مدر میڈیسن مدر میڈیکل کی مدر میڈیکل اگر آپ کو کوئی بھی آپ کی ڈیزیز میں ایسی پرولم ہے تو آپ ان سے پہلے کھل کے بات کیجئے اگر آپ کو یہ سیڈیسفائیڈ کر پائیں دیکھیں ویسے یہ اتنی بات نہیں کر پاتے لیکن اس میٹر پر کسی گھر اگر بستا ہے کسی کی اگر لائپ میں کچھ پرولم ٹھیک ہوتی ویسے بھی سارے دن سنتے ہیں لوگ ہوگی لیکن اگر اس طرح کی پرولم کسی کو ہے اور وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے اگر بات کر کے سیڈیسفائیڈ ہوتے ہیں تو یہ دوائی لیجیے لیکن یہ سیڈیسفیکشن کے لیے خود یہ یہ جو نام ہے نا ہی مامی گروپ یہ خود ہی سیڈیسفیکشن کا ایک نام ہے سو یہ بات سن لیجیے تیر تالیس سو پچاس کچھ ڈسکاؤنٹ ہی ملنے والا بلکل ڈسکاؤنٹ کے بعد ملے گی میڈیسن ڈسکاؤنٹ کے بعد جی تیر تالیس سو پچاس رو پہ جو ڈسکاؤنٹ بھی رہنے والا ہے اور تیس دین کا قولہ سے آپ لاکھوں روپے ہی در در برباد کرتے ہیں تو ایک بار ہوموں پہ تک دوائی جو واسطہ میں کام کرتی ہیں جی ہاں ہوموں پہ تک دوائی جو واسطہ میں کام کرتی ہے کسٹمر کے نمبر دوبارہ دکھا دوں آپ کو کسٹمر نشبائی اچھی طرح دکھا دیں اگر آپ کے منہ میں کچھ بھی ہے تو آپ یوٹیوب پہ جائیں اسے سرچ کریں بریف ایکس اور اور گورنمنٹ سے ریسٹرڈ ہے اور سرکار سے مانیتہ پرابت ہے فارمولا جو ہے جرمنی سے آیا ہے اور ہی بہت سی باتیں ہیں جو آپ کی لائف میں اگر کچھ بھی ایسی دکھت چل رہی ہے آپ کو کچھ بتا دوں میں جی ہاں ہوموپیتک وششکل انسار اس کا نورمل کورس چیلیس دنوں کا ہوتا ہے اس میں دو طرح کی دبا ہوتی ہے پینے کے لئے ایمپیول اور چوسنے کے لئے ٹیبلٹ ایمپیول ماتر دس ایمیل کی بوطلج کو کانچ کے گلاس میں پانی ملا کر پینہ ہوتا ہے اسے ایک پیگ میں 23 دن کی دوا ہوتی ہے اور میں کہوں گا کہ جن کو بھی اس طرح کوئی پروبلم ہے تو وہ کچھ مت کریں آپ مدر میڈیکل سٹور جو جین گلی کے پاس آگے آئیں گے جین گلی میں آئیں گے تو آپ کو یہ ملکیل ان بجار امید جین کی دکان جی ہاں امید بھائی کی دکان سمید بھائی کا آپ سبھی پہچانتے ہیں بہت پرانے ہیں اور ان سے کسی بھی طرح بھائی کا آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس بارے میں ان کا نمبر میں دے دیا دوبارہ آپ کو ڈسکوشن باکس میں مل جائے گا سو سب سے یہ کہوں گا ڈونٹ مائنڈ 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 مت کریں اس چیز کو یہ چیز ہے تو آپ کو اس سے ماننا نہیں پڑے گا ریلائز بھی کرنا پڑے گا اور اس چیز میں کچھ غلط بھی نہیں ہے ڈسنس ہر طرح کی ہوتی ہے گاڑی میں چھے ٹیر خراب ہے چھے انجن خراب ہے چھے کلچ خراب ہے جس کی لائف ٹائم بارانٹی ہے برانڈیڈ ہے برانڈیڈ ہے یہاں اگر کوئی بھی آپ کے من میں قویری ہے تو آپ چاہے مجھے نہ سہی اگر آپ کمنٹ چھوڑے گا تو امید بھائی آپ کو جواب دے گئے اگر آپ کمنٹ نہیں بھی چھوڑتے ہیں آپ امید بھائی کو ڈریکٹ وٹسپ کیجئے اگر آپ کو من میں کچھ بات ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کمنٹ چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے تو آپ امید بھائی کا نمبر پر وٹسپ کیجئے اور ان سے پوچھ لگیجئے لیکن اتنا شور ہے کہ جو کمپنی دعویٰ کرتی ہے امامی گروپ کے ایم بٹیا چاہ رہے ہیں ایٹین ایٹین نائنٹین کی یہ کمپنی دعویٰ کرتی ہے کہ اگر اس طرح کوئی پروبلوم ہے تو ہم مور دن نائنٹی پرسنٹ رزلٹ اس کا دیتے ہیں اور آپ دیکھیں دس پرہنڈ کا تو کچھ نہ کچھ رہتا ہے بہت اچھلٹ ہے یہ بہت اچھلٹ ہے آپ کا ڈاؤٹ رزول ہو سکتا ہے بھائے جائن جائے بھانت شیئر کرتے ہیں مدر میڈیکل سٹور امید بھائی کی دعویٰ